ملکم دوستے شہدہ شکیل آپ کو اپنے چینل پر ویلکم بیک کرتا ہوں تو آج کے ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں سیکنڈ یئر میت چپٹر تھری انٹیگریشن تو اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ انٹیگریشن کو ہم کیوں ڈسکس کر رہے ہیں ان کے فارمولے کیوں ڈسکس کر رہے ہیں دیکھیں آپ کی کمبینیشن جو ہے میں نے پیرنگ سکیم آپ کو بتا دیا ہے کہ اس میں سے آپ کے تیس نمبر کا پیپر آنے جا رہا ہے ویسے تو چونتیس نمبر کا پیپر ہوگا لیکن چویس کو چھوڑ کے ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس تیس نمبر ہم لے سکتے ہیں صرف اسی ایک چپٹر کو تیار کر کے چار ایم سی کیوز آنے ہیں دس شارٹ کوئیشن آنے ہیں جس میں سے آٹھ کرنے ہوگے اور جبکہ دو لونگ کوئیشن ہوں گے جو کہ دس نمبر کا ہوگا تو ٹوٹل کی طرح نمبر بان رہے ہیں آپ کے پاس تیس نمبر بان رہے ہیں تو تیس نمبر کے پیپر کے لیے جو ہے ایک چپٹر کو تیار کرنا آپ کے لیے مشکل نہیں ہونا چاہیے اس کے لیے ہم جو ہے سٹارٹ کرتے ہیں ان کے فارمولوں کو یاد کرنا کیونکہ آپ نے ڈیریویٹیو کے فارمولے یاد کیے ہیں تو اس کا جو انورس لیں گے وہ انٹیگریشن ہو جائے گا یعنی اس کو الٹا کرتے جائیں گے تو انٹیگریٹ کرنا کہلاتا ہے یا انٹیگریشن کہلاتی ہے تو سب سے پہلے جو ہے سیمپل رول کو دیکھتے ہیں دیکھیں ہم نے ڈیریویٹیو میں جو کہا تھا نا اب یہاں پر میں اکثر وارڈ یوز کروں گا ڈیریویٹیو یعنی جب آپ کسی فنکشن کا انٹیگریشن لے رہے ہوتے ہیں انٹیگریشن کے علامت یہ ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے تو ہم نے کیا کہا تھا جب کونسٹنٹ کا ڈیریویٹیو لیتے ہیں تو زیرو آتا ہے اب آپ کونسٹنٹ یعنی ایک ہے کوئی بھی ہے اس کا انٹیگریشن لیں گے پھر یہ ڈی ایکس لکھا ہوگا یعنی اس کو ڈیریویٹ کیا تھا ہم वید ریسپیکٹ ٹو ایس سے لحاظ سے تو جواب ہمارے پاس وارڈ آیا تھا اب اس کو ہم انٹیگریٹ کریں گے تو جواب ہمارے پاس وہی آئے گا جس کے لحاظ سے ہم نے اس کو ڈیریویٹ کیا تھا تو اس کا کیا ہو جائے گا letters integration اس کا promotion کے ساتھ کوئی اور visit is ca integration آپ کریں گے تو اس کے جواب آئے گا ون اسی طرح سے آپ ساندھ رہا ہوں گے وہ یہ constant ہے اب constant کے ساتھ کوئی اور value آب ہے تو اس کو کیسے کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس ھائے ہے ٹھیک ہے یعنی اے ہے اور فنکشن آگیا ہے آپ کے پاس تو اس کا ڈیریویٹیو کیا ہوگا اس کا ڈیریویٹیو جو بھی کونسٹنٹ آپ کو دیا ہوگا دس بیس تیرہ یہ جو اے ہے ایک کونسٹنٹ ہے اس کو آپ باہر رکھ لیں گے اور آپ انٹیگریٹ کر لیں گے اس فنکشن کو وید ریسپیکٹو ایکس کے لحاظ سے ٹھیک ہے تو یہ آپ کے سیمپل سا کام ہے کونسٹنٹ کو آپ باہر رکھ لینا ہے تو اس لحاظ سے آپ اس کی انٹیگریشن کریں گے اب اے ایکس اے ون ہوتا تو اس کا مطلب اس کے ساتھ آپ کے پاس اے ایکس آ جاتا ہے یہ سیمپل کے لیے اب ہم اگرے پر چلتے ہیں اس کے اوپر جاتا ٹائم جایا نہیں کرنا اگر ہم نے کہا تھا اے ایکس کا ہم ڈیریویٹیو لیتے تھے تو جواب اے ایکس آتا تھا سوری اس کے ساتھ جو ہے آپ پہ سی بھی لگانا ہے ٹھیک ہے تھی کس لی ہے سی ایک کونسٹنٹ ہے اب ہمیں نہیں پتا کہ اگر ہمارے پاس فنکشن میں کونسٹنٹ بھی آ رہا تھا تو اس کی انٹیگریشن ڈیریویٹیو لیتے تھے دیرو آ رہا تھا اس لیے اب انٹیگریشن کرتے ہوئے کونسٹنٹ سی لگانتے ہیں لازمی اب ہمارے پاس ایکس پونینچل فنکشن ہے اس کی انٹیگریشن کیا ہوگی وید ریسپیکٹ ٹو ایکس دیا ہوا تھا ڈیریویٹیو اس کی انٹیگریشن بھی ایکس ہی ہے پھر سات میں صرف سی آ جاتا ہے اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے آپ نے دوبارہ اسی کو ویسے کا ویسے لکھ دینا ہے اب اسی طرح سے اس میں بھی پاور رول لگے گا پاور رول کیس طرح سے لگائیں گے ہم دیکھیں پاور رول میں اس میں کیا ہوتا تھا کہ ہم پاور میں پاور کو پہلے لکھتے تھے دیریویٹیو میں اور اس کے بعد جو ہے ہم اس کے پاور میں سے ون مائنس کر دیتے تھے لیکن یہاں پر آپ نے الٹا کرنا ہے اس کے پاور کے اندر ایک جمع کر دینا ہے اور جو پاور میں جمع کیا ہے اسی کو آپ ڈیوائیڈ کر دیں گے سیمپل سا کرنا ہے اس میں پاور پہلے لکھتے تھے اور پاور میں سے ایک منفی کر دیتے تھے اب اس پہ پاور میں ایک جمع کرنا ہے اور اس کو جو پاور میں جمع کیا ہے اسی کو ڈیوائیڈ کر تو سات میں پلس سی لگا تو آپ کی انڈیگریشن ہو جائے گی یہ آپ کا سیمپل سا رول ہے ٹھیک ہے اب ہم چلتے ہیں اگلا جو ہے نیچرل لاکھ والا نیچرل لاکھ کے لیے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر ہمارے پاس نیچرل لاکھ کسی چیز فنکشن کا لیتے ہیں تو وہ ہوتا ہے وان آور وہی ویریابل یہاں اگر ہمارے پاس ویریابل آ جائے نیچے بٹے میں تو ہم اس کو بند کر دیتے ہیں نیچرل لاکھ کے اندر نیچرل لاکھ ایکس سات میں پلس سی لگا دیں گے تو ایسا کوئی بھی آپ کے پاس فنکشن آ جائے وان آور میں ایکس ہو تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو ڈیریویٹیو میں چین کریں گے تو نیچرل لاکھ کے اندر بند کر دیں گے ویسے اس کا اصول جو ہے اصل میں یہ ہے کہ نیچے جو ویریابل موجود ہو جو فنکشن ہو اوپر اس کا ڈیریویٹیو بھی موجود ہوتا ہے تو ہم اس کو جو ہے سیمپلی نیچرل لاکھ کے اندر بند کر دیتے ہیں تو اس کے لیے میں آپ کو رول بتا دیتا ہوں یہاں پر لکھا نہیں ہوا میں بتا دیتا ہوں کس طرح سے ہے دیکھیں بھئی ہمارے پاس ہے فنکشن فائیو اگر آپ کے پاس ایک فنکشن اوپر جس کا ڈیریویٹیو ہے اور بیچے وہی فنکشن موجود ہے ایکس ایف ایکس ڈیریویٹیو ایکس لیا ہوا تھا تو آپ کیا کام کروں گے اوپر دیکھو ڈیریویٹیو کی علامت ہے یہ میں نے بتایا تھا تو آپ کیا کام کروں گے اس فنکشن کو جو بٹے میں ہے اس کو آپ بند کر دوگے نیچرل لاکھ کے اندر اور ساتھ میں سی لگا دوگے تو یہ آپ کب جواب نکل آئے گا ٹھیک ہے بالکل سیمپل سا رول ہے اب ہم چلتے ہیں اس کے جو دوسرے رولز کی طرف اگر آپ کے پاس ٹرکنو میٹرک فنکشن آجائے ان کو کس طرح سے آپ نے یوز کرنا ہے ٹھیک ہے اور ہمارے پاس ٹھیک نومیٹرک فنکشن ہے ان کے اکثر جو ہے یاد کرنے پڑتے ہیں ٹرکنو میٹرک فنکشن کے انٹیگریشن جو ہے ہمارے پاس ہم سٹارٹ کرتے ہیں سائن سے ٹھیک ہے انٹیگریشن ہے سائن ایکس کی جہاں پر ہم اب یوں یوں نہیں کر رہے تو سائن ایکس پر ایکس کیا ہوا ہے ہم نے تو کیا ہوگا سائن کے انٹیگریشن ہوتا ہے آپ کے پاس کاؤز ایکس دیکھو کاؤز کی ڈیریٹ کاؤز کا ڈیریویٹی ہوتا تھا مائنس سائن تو اس کا مطلب ہے سائن کی انٹیگریشن جو ہے مائنس کاؤز آئے دے گا پلس سی لگاتے گا کاؤز کی کانسٹنٹ کے لیے اسی طرح سے اگر ہم انٹیگریشن لیں کاؤز ایکس کی تو کاؤز ایکس کی انٹیگریشن وہی ہوگی جو کاؤز ڈیریویٹیو تھا جس کا کاؤز کس کا ڈیریویٹیو تھا سائن ایکس کا تو اس کا مطلب ہے اس کا اولٹ جو ہوگا وہ سائن ہو جائے گا اسی طرح سے ہم آتے ہیں یہاں پر اب یہ ویلیوز آپ کی چینج ہوں گی دیکھو آپ کو پاس اگر آجائے سیکنٹ ایکس کی انٹیگریشن تو کیا کام کروگے آپ اس کو ہم لکھ دیں گے آپ کے پاس نیچرل لاغ ایکس پلس تین ایکس یہ اپنے ساتھ جو ہے تین ایکس کو بلا کر لکھواتا ہے اور ساتھ میں کی آجائے گا کانسٹنٹ یہ یہاں تک تین جو ہے فنکشن آپ کو سمجھا کے ہوگے کہ سائن کا اولٹ جو ہے کاؤز ہوتا تھا اگر کاؤز کے ڈیریویٹیو مائنس میں ہوتا تھا سائن تو اب انٹیگریشن جو ہے مائنس کاؤز آجائے گا اسی طرح سے ہم آگے چلتے ہیں یہ سیکنڈ تھا تو آپ کے پاس کو سیکنڈ بھی آئے گا کو سیکنڈ کے لیے ڈیریویٹیو کیا ہویا یہ چیز دیکھ لیں آپ کو سیکنڈ کے لیے یاد رکھیں آپ کو سیکنڈ کو لکھیں گے اور ساتھ میں مائنس لگا کر کو لکھ دیں گے اور بند کر دیں گے نیچرل لاغ کے اندر ساتھ میں سی لگا دینا ہے آپ نے ٹھیک ہے اب ہم چلتے ہیں دوسرے جو دو فنکشنڈ رہ گئے ہیں ٹین اور کارٹ کے لیے ٹین کا ڈیریویٹیو کیا انٹیگریشن کیا ہوگا دیکھو اس کو جو ہے آپ چینڈ کر دوگے سائن ایکس کے اندر سائن ایکس بٹے کالک اور اب چاہو تو اس کا ڈیریکٹ بھی لیکھ سکتے ہو نیچرل لاغ آپ کے بعد سیکنڈ آ جاتا ہے بڑا سی ٹھیک ہے آپ چاہیں تو دوبارہ سے اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ کارٹ کو کارٹ کے لیے آپ کو کیا کام کرنا ہے اس کو آپ چینڈ کرتے ہیں کارٹ کیسے ہوگا کارٹ کارز اوپر آ جاتا ہے اور سائن نیچے آ جاتا ہے اس کا جو انٹیگریشن ہوگا وہ ہو جائے گا مائنس نیچرل لاغ آئین ایکس تو یہ تھے آپ کے پاس ٹرگرومیٹرک فنکشن کے اب یہاں پر جو ہے کچھ اور ویلیوز بھی ہیں جن کے آپ کو ڈیریویٹیو آپ کو پتا تھے کہ ڈیریویٹیو ہم نے کس طرح تے نکالا تھا دیکھیں میں بتا دیتا ہوں آپ کو دیکھیں ہم نے جو ہے کچھ فنکشن جو ہے یا سیک ہے آپ کے پاس ٹیکنٹ ایکس ٹین ایکس یہ کس طریقہ ڈیریویٹیو ہوتا تھا اب یہ اس کو ہم ڈریکٹ انٹیگریشن میں لیکھ سکتے ہیں انٹیگریشن ہو جائے گا یہ سیک کے ایکس کیونٹ ایکس ایکس وہ دونوں ملا کر لگتے تھے اب اس کے ا smoke انٹیگریشن جو ہے وہ اسی طرح سے آپ کے پاس انٹیگرے گی کے ایکس اور dot ایکس جو ہوتا تھا یہ ہوتا تھا مائنس مے ٹیک ہے لہا یا پہ آ جائے گا ایکس پلس سی آجائے گا اس کے انٹیگریشن ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے اسی طرح سے آپ جو دیکھ سکتے ہیں سیکنٹ سکیر ایکس آجائے آپ کے پاس تو یہ کس چیز کا ڈریویٹیو تھا یہ ہوتا تھا تین ایکس کا ڈریویٹیو اس کو ہم ڈریکٹ ٹین ایکس ہی لے سکتے ہیں اسی طرح سے آپ کے پاس اگر ہو کو سیکنٹ سکیر ایکس اور یہ ہوتا تھا وہاں پر مائنس میں تو یہاں پر مائنس پارٹ ایکس لگائیں گے پلس سی لگانا پڑے گا ہمیں اب کچھ جو ہے آپ کے پاس انورس فنکشن کے لحاظ سے آتے تھے یعنی اگر ہمارے پاس وان اوور وان پلس ایکس سکیر ایریویٹیو آج جائے انٹیگریشن آجائے تو یہ اکثر یوز بھی ہوتا ہے یاد رکھیں یہ آپ کے پاس ہے ٹین اینورس کا ڈریویٹیو تو اس کو ہم لکیں گے ٹین اینورس ایکس پلس سی اب یہاں پر آپ کو سمجھنا ہوگا کہ یہاں پر ہے وان پلس ایکس سکیر اب یہ ہے سیمپلس ہے ٹھیک ہے اگر ہم اسی کو اس کے ساتھ جو ہے کوئی نمبر بھی لگا دیں ٹھیک ہے نمبر پارٹ کریں ایک اسکر میں اے سکیر پلس ایکس سکیر کوئی ایسا نمبر بھی ہے جو کہ اس کے ساتھ ہے تو ہم کیا کام کریں گے اس کی انٹیگریشن لکھتے ہوئے ہم کیا کام کریں گے وان اوور اے سکیر کو لکھیں گے اور ٹین اینورس پھر ایکس پٹے وہی جو نمبر ساتھ میں ہوگا اسی کو پٹے میں لکھ دیں گے اور پلس سکیر کر دیں گے یہ ہے آپ کے اس کی انٹیگریشن یہ اس کے لیے ہے جو کہ انورس فنکشن تھا یاد ہے آپ کو ٹین اینورس ایکس کا جو ہے تیریویٹو یہ بن رہا تھا اسی طرح سے آپ کے پاس سائن کے بھی آ جاتے ہیں سائن کے لیے کیا ہوتا تھا ایکس سکیر ہم کیا سکتے ہیں ٹھیک ہے ڈریویٹو تو اس کی انٹیگریشن کیا ہو جائے گا سائن اینورس آ جائے گا ٹھیک ہے سائن اینورس ایکس پلس آ جائے گا سی اب سی کونسٹنٹ جو ہے ساتھ میں لازمی آئے گا آپ کے پاس اور بھی ہے آپ کے پاس اب آپ کو ڈریویٹو یاد ہے نا تو آپ کو جو ہے اس ان کے انٹیگریشن بنا سکتے ہیں ہی طرح سے ون آور ایکس انڈر روٹ ہم نے یاد ہوگا آپ کو ایک سکیر مائنس ون کیا تھا ایک چیز کو ٹھیک ہے ایک سکیر مائنس ون کیا تھا تو اس کے انٹیگریشن جو ہے کیا بنے گی دیکھ لیں دیکھیں یہ تھا ہمارے پاس سیکنٹ نیورس ایکس کے لیے جو ڈریویٹو تھا وہ یہ آ رہا تھا اب اکثر لوگ جو ہے دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جو نمبر ہوتا ہے وہ کوئی اور نمبر ہوتا ہے جس کی وجہ سے جو ہے فارمولا تبدیل ہو رہا ہوتا ہے تو اس میں کوئی بسلہ نہیں ہے اگر ہمارے پاس یعنی آجائے انٹیگریشن ون آور ایکس انڈر روٹ یہاں ایک سکیر ہے اور یہاں پر بھی کوئی نمبر آگیا ہے اے سکیر تو اس کے لیے کیا کام کریں گے فیمپلز ہے ون آور اے اور سیکنٹ انورس ایکس پٹے اے لگا دینا ہے آپ نے بس پاکھی سیم ہے یعنی جو نمبر ہوگا اس کو ایک پٹے میں لیک دو اور اندر جو ہے جو انگل بن رہا ہے وہ بھی اسی کے ساتھ آئے گا تو اور کچھ نہیں کرنا باقی اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر ہمارے پاس ایک اور امپورٹنٹ ون آ رہا ہے جو کہ اکثر یوز بھی ہوتا ہے آپ کے پاس یہ یعنی اگر آپ کے پاس انٹیگریشن ہے کسی ای ایکس کا اور اندر آپ کے پاس ایک فنکشن ہے ہاتھ میں پلس کر کے اس فنکشن کا ڈیریویٹی موجود ہے تو آپ نے اس کی انٹیگریشن کیا کمنے ہے انٹیگریشن میں آپ ای ایکس لکھو گے اور اسی فنکشن کو ساتھ میں لگا کر پلسی کر دو گے تو یہ آپ کے انٹیگریشن ہوں یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس کے اکثر سوال جو ہے آپ کو بتا ہوگا اس کے سوال اگر آپ کے پاس ایک نمبر آ جائے یعنی ای کی پاور اے ایکس جو نمبر پاور میں ہے وہی نمبر آپ کے پاس فنکشن کے ساتھ بھی ہونا چاہیے تو پلس فنکشن ایکس تو اس کو ہم کیا لکھ سکیں گے اس کو ہم لکھیں گے ای پاور اے ایکس اور فنکشن اور فنکشن فنکشن تھی بس ہی اتنا سا کرنا تھا آپ کو ٹھیک ہے تو یہ امید کرتا ہوں میں آپ کو سمجھ آ رہے ہوں گے پہلے آپ کو بیسک پتا ہونا چاہیے یہ فنکشن کا مطلب ہے یہاں پر کوئی بھی ویلیو آپ کو دی ہوئی ہے جو ویریابل جس میں انمولڈ ہے ٹھیک ہے اب آخری ہے لاسٹ جو کہ آپ کے پاس لیمٹس کے اندر ہوتے ہیں فنکشن یعنی اے سے اگر بی چاہ رہا ہے انٹیگریشن لیمٹس میں اور ساتھ میں فنکشن ہے آپ کے پاس ڈیریویٹو لے رہے ہیں انٹیگریشن لے رہے ہیں تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ان لیمٹس کو انورس کریں تو آپ ساتھ میں مائنس لگا کر اس سے بھی کر سکتے ہیں بی نیچے آ جائے گا اے اوپر آ جائے گا فنکشن ویسے کا ویسے رہے گا اس کی آپ انٹیگریشن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اے بی اور بی اے آپس میں چینج ہو سکتے ہیں صرف آپ نے مائنس لگا دینا ہے تو امید ہے آپ کو یہ تمام جو ہے فارمولے یاد ہو گئے ہوں گے اور سمجھ آ گئے ہوں گے کس طرح سے جا رہے ہیں ان فارمولوں کو کر سکتے ہیں اور کوئی آپ کو پروبلم ہو تو آپ کومنٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو جو ہے ہم جواب دیں گے ہم جواب دیں گے اور ہم جواب دیں گے